فعوذ باللہ من الشیخ وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح من سنتی فمن رغب ان سنتی فلیس من لی شدقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہاں پر تشریف فرما ہے مگر اتنی خاموشی سے اگر آپ نہ سنیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ نیکیاں کمائیں توجہ ہے آپ کی اس لیے کہ ابھی آپ ضرورت محسوس کریں یا نہ کریں لیکن میدان حشر میں ہر ایک کرے گا ہر ایک کرے گا اس سے ضرورت ہوگی ایک ایک نیکی کی جانتے ہیں آپ اگر آپ اپنی ماں سے نیکی مانگیں گے تو وہ بھی میدان حشر میں نہیں دیں اگر آپ اپنے باپ سے نیکی مانگیں گے تو وہ بھی نہیں آپ اپنی اہلیہ سے نیکی مانگیں گے یہاں تک کہ سیدی سرکار حضور علیہ حضرت نے فرمایا کہ اگر اپنی اہلیہ سے تم کہو گے وہ یہ احسانات یاد دلاؤ گے کہ دنیا میں میں تمہارا شہر تھا تم پر احسانات کیے میں تم پر خرج کرتا تھا لہذا مجھے ضرورت ہے ایک نیکی کی ایک نیکی دے دو تو آپ جانتے ہیں کہ اس عورت کا جواب کیا ہوگا کہ جناب وہ دنیا کا مصلہ تھا یہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہے میں تو خود یہ سوچ رہی ہوں کہ تم پر کوئی حق نکالوں اور تم سے ہی نیکی علیہ لے تم سے ہی نیکی علیہ لے لہذا آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ بے شک اس کی رحمت بہانوں کو تلاش کرتی ہے ہو سکتا ہے یہاں کی نیکی میدان حجر میں کام آجائے بے شک نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں دو تین شیئر میں پڑھ دوں اس سے پہلے جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں پڑھ لیں بلند باس اللہم صلی اللہ سیدینہ و شفیدہ و نالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ شیم اللہ فرمائے پھول کی پتیاں ڈالیاں رات بھر پھول کی پتیاں ڈالیاں رات بھر پھول کی پتیاں ڈالیاں رات بھر نات پڑھ تی رہی تیتلیاں رات بھر نات پڑھ تی رہی تیتلیاں رات بھر اور بہت حسین شیر ہے ملاد فرمائے سو گیا پڑھ کے میں مصطفیٰ پر دروت بھائی اس پہ آپ عمل کریں یوٹوپ فیس بوک انشٹرگرام اس ساری چیزیں نا سونے جو ٹائم ہوتا ہے سونے کا اس وقت میں ترک کر دیں مصطفیٰ پر دروت پڑھتے ہوئے سو جائیں ہو سکتا ہے ایک دن کملی والی سرکار تشریف لے آئیں سبحان اللہ شیم اللہ سو گیا پڑھ کے میں مصطفیٰ پر دروت سو گیا پڑھ کے میں مصطفیٰ پر دروت ان کی رہی مت نے دی تھپ کیا رات بھر ان کی رہی مت نے دی تھپ کیا رات بھر نات پڑھ تی رہی تی لیا رات بھر اور نات پڑھ نات پڑھ نات پڑھ مصطفیٰ بعد نات پڑھ نودہ میچ پڑھ سن نسید منتظر رہ گئی پھتلیاں رات بھر آپ یہاں آئے ہیں سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں توجہ آپ کی جو مصطفیٰ کی یاد میں کڑپتا ہے میرے نبی جانتے ہیں میرے نبی پہچانتے ہیں بلاہ ذہب فرمالیں کون روتا رہا سب پتا ہے انہیں کون روتا رہا سب پتا ہے انہیں کون روتا رہا سب پتا ہے انہیں کون بھلتا رہا سسکیاں رات بھل کون بھلتا رہا سسکیاں رات بھل نات پڑے تی رہی تتلیاں رات بھل جھوم کر درود پاک پڑے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و شفینا و لانا محمد صلات و سلام علی کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ خطبہ مسونہ کے بعد میں نے حدیث کو پڑا ہے مشہور معروف ہے آپ بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں میرے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی سبان اللہ نکاح میری سنت ہے نکاح میری سنت ہے کسی اور کی نہیں بلکہ مصطفیٰ کی سنت ہے سبان اللہ اور یاد رکھیں ہمارے سرکار کی بھی سنت حضرت آدم کی بھی سنت حضرت ابراہیم کی بھی سنت حضرت اسمائیل کی بھی سنت حضرت موسیٰ کی بھی سنت یاد رکھیں یہ وہ پیاری سنت ہے جس کو پیغمبروں نے اپنایا بے شک جس کو پیغمبروں نے اپنایا اور یاد رکھیں شادی کا مقصد کیا ہے شادی کا مقصد ایک یہ ہے امام غزالی فرماتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ شادی کے ذریعے سے نسل بڑھتی ہے بے شک نسل بڑھتی ہے اولاد بڑھتی ہے اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے انسان کے لیے یاد رکھ لینا اس لیے کہ میرے آقا نے رشاد فرمایا اے لوگوں شادی کرو نکاح کرو اس لیے کہ اور ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو میرے آقا کی بارگاہ میں اچھکی یا رسول اللہ بچوں کی وجہ کیا ہے آخر کیا مسئلہ ہے آقا نے فرمایا اس لیے کہ میدانِ حشر میں میں اپنی امت کی بڑوتری پر فخر محسوس کروں گا بے شک فخر امت آدم کی بھی ہے ابراہیم کی بھی ہے اسماعیل کی بھی ہے موسیٰ کی بھی ہے عیسیٰ کی بھی ہے لیکن جتنی امت میرے سرکار کی ہے قولیں سبان اللہ جتنی امت میرے آقا کی ہے اتنی امت کسی پیغمبر کی نہیں کسی نبی کی نہیں پتہ یہ چلا جس نے نکاح کیا اور اولاد ہوئی تو یہ اولاد جبکہ پیدا ہو گئی ہو سکتا ہے ہمارا ان میں سے کوئی بیٹا نیک سوالے بھی نکل آئے ہو سکتا ہے ہماری کوئی اولاد نیک نکل آئے تو یہ ہماری بخشت کا ذریعہ بھی ہو جائے بے شک بے شک سبان اللہ امام غزالی فرماتے اور یاد رکھیں شادی کی فضیلت بڑی ہے عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی عبادت انسان کر لے کتنی بھی عبادت کر لے لیکن جب تک شادی نہیں کرے گا جب تک نکاح نہیں کرے گا اس کی عبادت نامکمل ہے اس کی عبادت نامکمل ہے اللہ اکبر ذرا خور کریں آپ امام غزالی فرماتے ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا میں کبھی شادی نہیں کروں گا آئی ونٹ گیٹ مری میں شادی نہیں کروں گا لیکن اچانک کیا ہوا ایک دن ایسا بھی سامنے آیا لوگوں نے دیکھا جو منع کرنے والا تھا وہی لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں میری شادی کرا دو میرا نکاح کرا دو میں شادی کرنا چاہتا ہوں آئی ونٹ گیٹ مری لوگوں نے کہا ویٹ آریزن ٹو سی دس یہ آسیر ایسے کہنے کا معاملہ کیا ہے تم تو کہتے تھے شادی نہیں کریں گے تم تو کہتے تھے نکاح نہیں کریں گے اب شادی کرنے کا کیا مسئلہ آ گیا لوگوں توجہ سے سننا دل کے کانوں سے سننا وہ شخص کہتا ہے میں نے خواب دیکھا میں نے اور یاد رکھیں امام غزالی کی بات امام غزالی کی تصنیف کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں انہوں نے نقل کی ہے معمولی امام کی بات نہیں کر رہا حجت الاسلام کی بات کر رہا ہوں امام غزالی کی بات کر رہا ہوں وہ شخص کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا میدانِ حشر لگا ہے میدانِ حشر وہ پا ہے سفے لگے ہوئی ہیں لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہیں پیاس کی شدت ہے پریشان حال ہیں اللہ اکبر میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کچھ نورانی چہرے والے کچھ بچے مجھے نظر آئے نورانی مکڑے والے مجھے کچھ بچے نظر آئے میں دیکھ رہا ہوں ان کے ہاتھ میں نورانی رومال ہے میں دیکھ رہا ہوں ان کے ہاتھ میں چاندی کے کوزے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ان کے ہاتھ میں سونے کے کوزے ہیں بوش سفوں میں سے نکل رہے ہیں سفوں کو چھیر رہے ہیں اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں یہ شخص کہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگ رہی تھی لیازہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا میں نے کہا بھائی مجھے بھی پیاس لگ رہی مجھے بھی پانی پلا دو میں بھی پانی پینا چاہتا ہوں کہتے ہیں ان لڑکوں کا جواب کیا تھا ان لڑکوں نے کہا کہ آپ ہمارے باپ نہیں ہیں آپ ہمارے باپ نہیں ہیں ہم اپنے باپوں کو تلاش کر رہے ہیں آپ اپنی اولاد کو تلاش کریں آپ کی اگر اولاد ہوگی جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہوگا جو بچپن میں رہلت کر گیا ہوگا آپ اپنے بیٹوں کو تلاش کریں وہی اولاد تمہیں پانی پلائے گی اتنا سننے کے بعد میں اس بندے کی آنکھ کھل گئی آپ کہہ رہا ہے میری شادی کرا دو میرا نکاح کرا دو اس لیے کہ جب میں شادی کرلوں گا جب میں نکاح کرلوں گا میرے کوئی اولاد ہوگی میرا کوئی بیٹا پیدا ہوگا اور بچپن میں ہی اگر اس کا انتقال ہو جائے گا یہاں کام میں آئے نہ آئے میدان حشن میں کام آئے گا اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں جس کے دو بالے دو بیٹے یا دو بچے یا تین بچے بھلوک کی منزل پر پہنچنے سے پہلے بالک ہونے سے پہلے اگر انتقال ان کا ہو گیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے آرہ بن جاتی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماء اہل سند جشنِ شادی نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ شادی کا فائدہ ہوا کی نہیں ترویزی کی روایت میرے آقا نے اشارت فرمایا میدان حشن میں اللہ رب العالمین فرمائے گا بچوں سے بچوں جنت میں جاؤ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب جنت کے دروزے پہنچیں گے تو پھر رکھ جائیں گے اللہ فرمائے گا اندر کیوں نہیں جارے اندر کیوں نہیں جارے یہ بچے شوخیاں کریں گے یہ بچے شوخیاں کریں گے اور نبی فرماتے گئیں گے اے اللہ اکیلے نہیں جائیں گے توجہ ہے آپ کی بچے چھوٹے چھوٹے کہیں گے کہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے اللہ فرمائے گا کسے ساتھ لے کر جاؤ گے ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ ہو اکبر وہ کہیں گے ہم اپنے ماں بابوں کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے سبحان اللہ ہم اپنے ماں باب کو ساتھ لے کر جائیں گے فرشتے کہیں گے فرشتے کہیں گے ذرا یہ تو بتاؤ تم نے یعنی تمہارے جو ماں باب ہیں نیک نہیں نیک نہیں ہے انہوں نے نیکیاں نہیں کی ہیں انہوں نے اس قدر نمازیں نہیں پڑی ہیں انہوں نے اس قدر روزے نہیں رکھے ہیں انہوں نے ایسے کام نہیں کیے ہیں کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے جنت میں پھیج دیا جائے مگر وہ بچے کہیں گے نہیں نہیں ہم تو اپنے ماں باپ کو ہی لے کر جائیں گے اکیلے نہیں جائیں گے اللہ رب العالمین فرمائے گا اے بچوں جاؤ میں شرکی صفحے لگی ہوئی ہیں اپنے ماں باپ کو تلاش کر لو ساتھ میں جنت میں لے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں جو کچھا بچہ ہوتا نا کچھا بچہ کچھا بچہ جو مدت ہونے سے پہلے ہی سات مہینے یا چھے مہینے نہ تمام بچہ جو گر جاتا ہے نا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بھی میدان حشر میں آئے گا وہ بھی میدان حشر میں آئے گا اس کا جو وہ ٹون ہوتا ہے نا وہ ناف ہوتی ہے وہ اس میں لپٹتا ہوا آئے گا صفوں میں سونگے گا صفوں میں سونگے گا تلاش کرے گا اپنے ماں باپ کو اور خون کی خوشبو سے وہ اپنے ماں باپ کو پہچان لے گا اپنے ماں باپ کو وہ پہچان لے گا اس کے بعد پہچاننے کے بعد میں جب اس نے پہچان لیا تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ سبحان اللہ اب ذرا بتاؤ یہ شادی اولاد یہاں بھی کام میں آئی اور آخرت میں بھی کام آخرت میں بھی کام مگر یاد رکھیں میرے بھائی سنت کو سنت کے ڈھنگ سے کریں سنت کے طریقے سے کریں تب ہی اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی تب ہی اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی حدیث پاک سنیں مصل کتے دے یا رسول اللہ مچل کے بولیں یا رسول اللہ ترمیسی میرے بایت ابن ماجہ کی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ ایک میں نساء ہے ایک میں مرآہ ہے برحال آقا نے شاد فرمایا اے لوگو چار طرح کی عورتوں سے شادی کی جاتی ہے چار بنیان پر شادی کی جاتی ہے لی مالی ہاں ان کے مال کو دیکھا جاتا ہے اور اس دور میں تو صرف مال ہی دیکھا جاتا ہے مال دیکھنے والوں یاد رکھو جو مال دیکھے گا اس کی محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی وہ ہمیشہ فقیر ہی رہے گا اچھا مانگنے کا انداز بھی لوگ کا نرال ہی ہے الگ ہے ایک دم بری صاحب ہم آپ کے لڑکے کا جو رشتہ لے کر آئے ہیں تو لڑکے والا کہتا ہے کہ نہیں ابھی بچے کی عمر زیادہ نہیں ہے ابھی یہ شادی کے لائے کم ہوا ہے تو جو رشتہ لے کر آیا نا وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ رشتہ مت کی یہ بارہ رشتہ بلٹ کا تھا یہ بلٹ کا تھا جب اتنی آواز آئی بلٹ کی تو کارے صاحب رکھو تو صحیح بیٹھو تو صحیح آپ تو بڑی جلدی میں ہیں آپ تو بڑی جلدی کر رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں بیٹا آپ کہیے جیسا چائے ویسا کر لینا جیسا چائے ویسا کر لینا میں اس باب سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی تیرا بیٹا شادی کے قابل نہیں تھا شادی کے لائق نہیں تھا جب تُو نے بلٹ کی آواز سنی ہے جب تُو نے فور ویلر کی آواز سنی ہے تیرا بیٹا شادی کے قابل ہو گیا شادی کے لائق ہو گیا بتائیے شلعہ دین نظر دوسرے کی دولت پہ ہیں دینداری پہ نہیں ہیں اور لوگو یاد رکھو اگر اپنے گھر کو چندت بنا چاہتے ہو تو دولت پہ نظر مت ڈالو دینداری پہ نظر ڈالو اگر دینداری پہ نظر ڈالوگے دینداری بیٹی اپنے گھر میں لے کے آوگے تمہارا گھر جنت کا نمونہ بڑھ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماء اہلِ سنت جشنِ شادی نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ مان نہ دیکھو علی جمالی ہاں خوبصورتی نیکھی جاتی ہے خوبصورتی مگر یاد رکھنے ہو یہ جو خوبصورتی ہے نا چند دنوں کی ہوتی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے سب سے مین چیز کیا ہے انسان کے اخلاق ہوتے ہیں اخلاق باخلاق عورت اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کو سکون ملے گا آپ کو قرار ملے گا آپ کو چین ملے گا اس لیے کہ باخلاق بی بی آپ کے گھر جو موجود ہے یاد رکھیں اگر باخلاق عورت ہمارے گھر موجود ہے نا تو غریبی بھی انسان آسانی کی ساتھ گزر بسر کر لیتا ہے کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا ہے آقا نے فرمایا دینداری آخری بات بس ولی دین ہی ہاں دینداری کو دیکھا جاتا ہے تو آقا نے فرمایا فس فرح بزات الدین تو تم دینداری کو ترجیح دو دینداری کو ترجیح دو اللہ اکبر اے لوگوں ذرا غور کرو ہم خود سمجھ جائیں اگر ہمارے یہاں پر دیندار بیٹی آئے گی نا دیندار بہو آئے گی تو اگر ہم بے نمازی ہیں تو وہ ہمیں نمازی بنا دے گی اگر ہمارے گھر پر تلاوت قرآن نہیں ہو رہا ہے تو وہ تلاوت قرآن کرے گی سب سے مین چیز یہ ہے اس کی جو ہونے والی اولاد ہیں اس لیے کہ ماں جو ہوتی ہے بچوں کے لیے گائیڈر ہوتی ہے ماں جو ہوتی ہے بچوں کے لیے ایک رہبر ہوتی ہے ماں جو ہوتی ہے بچوں کے لیے ایک پیشوہ ہوتی ہے لہٰذا میرے آقا نے رشاد فرمایا بچوں کا جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہے بے شک جی جب دیندار ماں ہے تو ظاہر ہے وہ صحابہ کے قصے سنائے گی حدیث رسول سنائے گی فاطمہ تزہرہ کی حیات تیبہ پر روشنی ڈالے گی جو دیندار ہوگی وہ لیکن جو دیندار نہیں ہوگی جو بے دین ہوگی وہ تو موبائل کے ذریعے سے ہی بیٹے کو چپائے گا سمجھ رہے ہیں تو یہ نہ دیکھیں بلکہ دینداری دیکھیں دینداری اگر ہم نے دیکھ لی الحمدللہ تو مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اگر اسی دیندار ماں کا ایک بیٹا اگر دیندار ہو گیا انشاءاللہ پورے خاندان کو انشاءاللہ میدان حشر میں جیسے کہ اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا عالم کو اللہ رب العالمین کیا ہے اجازت دے گا جس جس سے محبت کرتا ہے جس جس سے محبت کرتا ہے اس کی شفاعت کرا اور چند پھلے جا سبحان اللہ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کیا ہے کامیاب ہو جائیں کامیاب بھی اس صورت میں ہے کہ سنت کو سنت کے طریقے سے ادا کیا جائے نکاح کو آسان کرو اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کو آسان کرو تاکہ جو زنا ہے مشکل ہو جائے بہیائی ختم ہو جائے ہمارے معاشرے سے لیکن اس کا بالکل برقس کر دیا الٹا کر دیا شادی اتنی مشکل ہو گئی اتنی مشکل ہو گئی کہ باپ پریشان ہے عمر سے پہلے نہ اس کے بالسفید ہو گئے گھر میں بیٹی جو جوان ہے کیوں سات لاکھ آٹھ لاکھ بہت ہی نورمل والی شادی بتا رہا ہوں آٹھ لاکھ بہت نورمل والی بہت نورمل والی ہے یہ اللہ اکبر میرے بھائی آپ آسان کریں تاکہ اس سنت میں کیا ہے ہمیں برکتیں مل جائیں بارہال حال حضرت فیرس کافی لمبی ہے اور میں اپنی گفتگو کا وز اختتام کر رہا ہوں اللہ کی باردہ میں دعا ہے میں نے جو عرض کیا اس میں جو خامیوں کوئی ہم معاف فرمائے پڑی ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمہ نہیں